موزد سامین کرام پیش خدمت ہے سادت حسن منٹو کی مقتصر کہانی بسم اللہ میں ہوں آپ کے ساتھ فیصل سعید زرغام آئیے بڑھتے ہیں کہانی کی جانب فلم بنانے کے سلسلے میں زہیر سے سعید کی ملاقات ہوئی سعید بہت متاثر ہوا بمبئی میں اس نے زہیر کو سینٹرل اسٹوڈیوز میں ایک دو مرتبہ دیکھا تھا اور شاید چند باتیں بھی کی تھی مگر مفصل ملاقات پہلی مرتبہ لاہور میں ہوئی لاہور میں یوں تو بشمار فلم کمپنیاں تھی مگر سعید کو اس تلق حقیقت کا علم تھا کہ ان میں سے اکثر کا وجود صرف ان کے نام کی بوڈو تک ہی محدود ہے زہیر نے جو اس کو اکرام کی معرفت بلایا تو اس کو سوفی صدی یقین تھا کہ زہیر بھی دوسرے فلم پروڈیسروں کی طرح کھوکلا ہے جو لاکھوں کی باتیں کرتے ہیں آفیس خائن کرتے ہیں کرائے پر فرنیچر لاتے ہیں اور آخر میں آز پاس کے ہوتلوں کے بل مار کر بھاگ جاتے ہیں زہیر نے بڑی سادگی سے سعید کو بتایا کہ وہ کم سے کم سرمائے سے فلم بنانا چاہتا ہے پمبئی میں وہ اسٹنٹ فلم بنانے والے ڈائریکٹر کا اسسٹنٹ تھا پانچ برس تک وہ اس کے ماتحت کام کرتا رہا اس کو خود فلم بنانے کا موقع ملنے ہی والا تھا کہ ہندوستان تقسیم ہو گیا اور اسے پاکستان آنا پڑا یہاں وہ تقریباً دھائی سال بیکار رہا مگر اس دوران میں اس نے چند آدمی ایسے تیار کر لیے جو روپیہ لگانے کے لیے تیار ہیں اس نے سعید سے کہا دیکھیں جناب میں کوئی فرسٹ کلاس فلم بنانا نہیں چاہتا کم فلم آدمی ہوں اسٹنٹ فلم بنا سکتا ہوں اور انشاءاللہ اچھا اسٹنٹ فلم بناوں گا پچاس زار روپوں کے اندر اندر سو فیصدی نفع تو یقینی ہے آپ کا کیا خیال ہے سعید نے کچھ دیر سوچ کر جواب دیا ہاں اتنا نفع تو ہونا چاہیے زہیر نے کہا جو آدمی روپیہ لگانے کے لیے تیار ہیں میں نے ان سے کہہ دیا ہے کہ حساب کتاب سے میرا کوئی واسطہ نہیں ہوگا یہ آپ کا کام ہے باقی سب چیزیں میں سمال لوں گا سعید نے پوچھا مجھ سے آپ کیا خدمت چاہتے ہیں زہیر نے بڑی سادگی سے کہا پاکستان کے تقریباً تمام ڈسٹریبیوٹر آپ کو جانتے ہیں میری یہاں ان لوگوں سے واقفیت نہیں بڑی نوازش ہوگی اگر آپ میری فلم کی ڈسٹریبیوشن کا وزندوبست کر دیں سعید نے کہا آپ فلم تیار کر لیں انشاءاللہ ہو جائے گا آپ کی بڑی مہربانی یہ کہہ کر زہیر نے میز پر پڑے ہوئے پیڈ پر پینسل سے ایک پھول سا بنایا سعید صاحب مجھے سو فیصد یقین ہے کہ میں کامیاب رہوں گا ہیروین میری بیوی ہوگی سعید نے پوچھا آپ کی بیوی جی ہاں پہلے کسی فلم میں کام کر چکی ہے جی نہیں زہیر نے پیڈ پر پھول کے ساتھ شاق بناتے ہوئے کہا میں نے شادی یہاں لاور میں آ کر کی میرا ارادہ تو نہیں تھا کہ اسے فلم لائن میں لاؤں مگر اس کو شاک ہے بہت شاک ہے ہر روز ایک فلم دیکھتی ہے میں آپ کو اس کا فوٹو دکھاتا ہوں زہیر نے میز کا دروازہ کھول کر ایک لفافہ نکالا اور اس میں سے اپنی بیوی کا فوٹو سرکا کر سعید کی طرف پڑھا دیا سعید نے فوٹو دیکھا معمولی خدخال کی جوان عورت تھی تنگ ماتھا باریک ناک مٹے مٹے ہونٹ آنکھیں بڑی بڑی اور اداس یہ آنکھیں ہی تھی جو اس کے چہرے کے دوسرے خدود کے مقابلے میں سب سے نمائیاں تھی سعید نے غور سے ان کو دیکھنا چاہا مگر مایوب سمجھا اور فوٹو میز پر رکھ دیا زہیر نے پوچھا کیا خیال ہے آپ کا سعید کے پاس اس سوال کا جواب تیار نہیں تھا اس کے دل و دماغ پر دراصل وہ آنکھیں چھائی ہوئیں تھیں بڑی بڑی اداس آنکھیں غیر ارادی طور پر اس نے میز پر سے فوٹو اٹھایا اور ایک نظر دیکھ کر پھر وہیں رکھ دیا اور کہا آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں زہیر نے پیٹ پر ایک اور پھول بنانا شروع کیا یہ فوٹو اچھی نہیں ذرا سی ہلی ہوئی ہے اتنے میں پچھلے دروازے کا پردہ ہلا اور زہیر کی بیوی داخل ہوئی وہی بڑی بڑی اداس آنکھیں زہیر اس کی طرف دیکھ کر مسکر آیا عجیب و غریب نام ہے اس کا بسم اللہ پھر سعید کی طرف اشارہ کیا یہ میرے دوست سعید صاحب ہیں بسم اللہ نے کہا آدھا برز ہیں سعید نے اس کا جواب اٹھ کر دیا تشریف رکھیے بسم اللہ دپٹہ ٹھیک کرتی سعید کے پاس والی کرسی پر بیٹھ گئی ہلکے پیازی رنگ کے کلف لگے ململ کے مہین دپٹے کے پیچھے اس کی سینے کا اوبھار چولیاں کھا رہا تھا سعید نے اپنی نگاہیں دوسری طرف پھیڑ لی زہیر نے فوٹو واپس لفافے میں رکھا اور سعید سے کہا مجھے سوفیزدی یقین ہے کہ بسم اللہ پہلی ہی فلم میں کامیاب ثابت ہوگی لیکن سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کا فلمی نام کیا رکھوں بسم اللہ ٹھیک معلوم نہیں ہوتا کیا خیال ہے آپ کا سعید نے بسم اللہ کی طرف دیکھا اس کی بڑی بڑی اداس آنکھوں میں وہ ایک لہزے کے لیے جیسے ڈوب سا گیا فوراں ہی نگاہ اس طرف سے ہٹا کر اس نے زہیر سے کہا جی ہاں بسم اللہ ٹھیک نہیں کوئی اور نام ہونا چاہیے تھوڑی دیر تک ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہیں بسم اللہ خاموش تھی اس کی بڑی بڑی اداس آنکھیں بھی خاموش تھی سعید نے اس دوران میں ان آنکھوں کے اندر کئی ڈوبکیاں لگائیں زہیر اور وہ دونوں باتیں کرتے رہیں بسم اللہ خاموش بیٹھی اپنی بڑی بڑی اداس آنکھوں پر چھائی ہوئی سیاہ پلکیں چھپکا کی اس کے ہلکے پیازی رنگ کے کلف لگے ململ کے مہین دپٹے کے پیچھے اس کے سینے کا اوبھار برابر چغلیاں کھاتا رہا سعید ادھر دیکھتا تو ایک دھکے کے ساتھ اس کی نظریں دوسری طرف پلٹ جاتیں بسم اللہ کا رنگ گہرا ساولہ تھا فوٹو میں اس رنگت کا پتہ نہیں چلتا تھا اس گہرے ساولے رنگ پر اس کی بڑی بڑی کالی آنکھیں اور زیادہ اداس ہو گئی تھی سعید نے کئی مرتبہ سوچا کہ اس اداسی کا باعث کیا ہے اس کی ساختی کچھ ایسی ہے کہ اداس دکھائی دیتی ہیں یا کوئی اور وجہ ہے کوئی معقول بات سعید کے ذہن میں نہ آئی زہیر بمبئی کی باتیں شروع کرنے والا تھا کہ بسم اللہ اٹھی اور چلی گئی اس کی چال میں بے ڈھنگا پن تھا جیسے اس نے اونچی ایڑی کے چپل نئے نئے استعمال کرنے شروع کیے غراری کی نشست بھی ٹھیک نہیں تھی سلوٹوں کا گراؤں بھدہ تھا اس کے علاوہ سعید نے یہ بھی محسوس کیا کہ ادب اداب سے بسم اللہ محس کوری تھی لیکن اس کے گہرے ساولے چہرے پر دو بڑی بڑی سیاہ آنکھیں اداس ہونے کے باوجود کس قدر جذبات انگیز تھی چندی ملاقاتوں میں زہیر سے سعید کے تعلقات بہت گہرے ہو گئے زہیر بہت سادہ دل تھا اس خاص چیز سے سعید بہت متاثر ہوا اس کی کسی بھی بات میں بناوت نہیں ہوتی تھی خیال جس شکل میں پیدا ہوتا تھا سادہ الفاظ میں تمتیل ہو کر اس کی زبان پر آ جاتا تھا کھانے پینے اور رہنے زینے کے معاملے میں بھی وہ سادگی پسند تھا جب بھی سعید اس کے یہاں جاتا زہیر اس کی خاطر توازہ کرتا سعید نے اسے کئی بار کہا تم یہ تکلیف نہ کیا کرو مگر وہ نہ مانا وہ اکثر کہا کرتا تھا اس میں کیا تکلیف ہے آپ کا اپنا گھر ہے سعید نے جب تقریباً ہر روز زہیر کے ہاں جانا شروع کیا تو اس نے سوچا کہ یہ بہت بری بات ہے وہ میری اتنی عزت کرتا ہے مجھے اپنا دوست سمجھتا ہے اور میں اس سے صرف اس لیے ملتا ہوں کہ مجھے اس کی بیوی سے دلچسپی پیدا ہو گئی ہے یہ بہت بری بات ہے اس کی زمین نے کئی دفعہ اسے ٹوکا مگر وہ برابر زہیر کے ہاں جاتا رہا بسم اللہ اکثر آ جاتی تھی شروع شروع میں وہ خاموش بیٹھی رہتی پھر آہستہ آہستہ اس نے باتوں میں حصہ لینا شروع کر دیا لیکن گفتگو کے لحاظ سے وہ خام تھی سعید کو دکھ ہوتا تھا کہ وہ اچھی اچھی باتیں کرنا کیوں نہیں جانتی کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ زہیر گھر سے باہر تھا سعید نے آواز دی تو بسم اللہ بولی باہر گئے ہوئے ہیں یہ سن کر سعید کچھ دیر کھڑا رہا کہ شاید وہ اس سے کہے اندر آ جائے ابھی آتے ہیں مگر ایسا نہ ہوا زہیر کے فلم کا چکر چل رہا تھا اس کا ذکر قریب قریب ہر روز ہوتا زہیر کہتا مجھے اتنی جلدی نہیں ہے ہر ایک چیز آرام سے ہوگی اور اپنے وقت پر ہوگی سعید کو زہیر کے فلم سے کوئی دلچسپی نہیں تھی اس کو اگر دلچسپی تھی وہ کئی بار غوتیں لگا چکا تھا اور اس کی یہ دلچسپی دن بہ دن بڑھتی جا رہی تھی جس کا احساس اس کے لیے بہت تکلیف دیر تھا کیونکہ یہ کھلی ہوئی بات تھی کہ وہ اپنے دوست زہیر کی بیوی سے جسمانی رشتہ پیدا کرنے کا خواہا تھا دن گزرتے گئے زہیر کے فلم کا کام وہی کا وہی تھا سعید ایک دن اس سے ملنے گیا تو وہ کہیں باہر گیا ہوا تھا چلنے ہی والا تھا کہ بسم اللہ نے کہا اندر آ جائے وہ کہیں دور نہیں گئے سعید کا دل دھڑکنے لگا کچھ توقف کے بعد وہ کمرے میں داخل ہوا اور کرسی پر بیٹھ گیا بسم اللہ میں اس کے پاس کھڑی تھی سعید نے جررت سے کام لے کر اسے کہا بیٹھئے بسم اللہ اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی تھوڑی دیر خاموشی رہی اس کے بعد سعید نے اس کی آنکھوں کی طرف دیکھ کر کہا زہیر آئے نہیں ابھی تک بسم اللہ نے مختصر جواب دیا آ جائیں گے تھوڑی دیر پھر خاموش رہی اس دوران میں کئی مرتبہ سعید نے بسم اللہ کی آنکھوں کی طرف دیکھا اس کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ اٹھ کر ان کو چومنا شروع کر دیں اس قدر چومے کہ ان کی ساری اداسی دھل جائے مگر سعید نے اس خواہش پر قابو پا کر اس سے کہا آپ کو فلم میں کام کرنے کا بہت شوق ہے بسم اللہ نے ایک جمائی لی اور جواب دیا ہے تو صحیح سعید ناسے بن گیا یہ لائن اچھی نہیں میرا مطلب ہے بڑی بدنام ہے اس کے بعد اس نے فلم لائن کی تمام برائیاں بیان کرنا شروع کر دیں زہیر کا خیال آیا تو اس نے رخ بدل لیا آپ کو شوق ہے تو خیر دوسری بات ہے کریکٹر مضبوط ہو تو آدمی کسی بھی لائن میں ثابت قدم رہ سکتا ہے پھر زہیر خود اپنا فلم بنا رہا ہے لیکن لیکن آپ کسی دوسرے کے فلم میں کام ہرگز نہ کیجئے گا بسم اللہ خاموش رہی سعید کو اس کی یہ خاموشی بہت بری معلوم ہوئی پہلی مرتبہ اس کو تنہائی میں اس سے ملنے کا موقع ملا تھا مگر وہ بولتی ہی نہیں تھی سعید نے ایک دو مرتبہ دردتے دردتے توہ لینے والی نگاہوں سے اسے دیکھا مگر کوئی رد عمل پیدا نہ ہوا تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد وہ اس سے مقاتب ہوا اچھا تو پان ہی کھلائی ہے بسم اللہ اٹھے ریشمی قمیز کے پیچھے اس کے سینے کا نمائع اوبھار ہلا سعید کی نگاہوں کو دھکا سا لگا بسم اللہ دوسرے کمرے میں گئی تو وہ دردر کے تیکی تیکی باتیں سوچنے لگا تھوڑی در کے بعد وہ پان لے کر آئی اور سعید کے پاس کھڑی ہو گئی لیجئے سعید نے شکریہ کہہ کر پان لیا تو اس کی انگلیاں بسم اللہ کی انگلیوں سے چھوئیں اس کی سارے بدن میں برقی لہر دوڑ گئی اس کے ساتھ ہی زمیر کا کانٹا اس کے دل میں چھبا بسم اللہ سامنے کرسی پر بیٹھ گئی اس کے گہرے سامنے چہرے سے سعید کو کچھ پتا نہیں چلتا تھا سعید نے سوچا کوئی اور عورت ہوتی تو فوراں سمجھ جاتی کہ میں اسے کن آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں لیکن یہ شاید سمجھ گئی ہو شاید نہ بھی سمجھی ہو کچھ سمجھ میں نہیں آتا سعید کا دماغ بہت مسترب تھا ایک طرف بسم اللہ کا ستانے والا وجود تھا اس کی بڑی بڑی اداس آنکھیں اس کے سینے کا نمائع اُبھار دوسری طرف زہیر کا خیال اس کی زمیر کا کانٹا سعید عجب الجھن میں پھز گیا تھا بسم اللہ کی طرف سے کوئی اشارہ نہیں ملا تھا اس کا مطلب صاف تھا کہ جو چیز سعید سوچ رہا ہے ناممکن ہے مگر وہ پھر اس کو انہی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد وہ اس سے مقاتب ہوا زہیر نہیں آئے میرا خیال ہے میں چلتا ہوں بسم اللہ نے خلاف توقع کہا نہیں نہیں بیچئے آپ تو کوئی بات ہی نہیں کرتی یہ کہہ کر سعید اٹھا بسم اللہ نے پوچھا چلیں سعید نے اس کی طرف ٹوہ لینے والی نگاہوں سے دیکھا جی نہیں بیٹھتا ہوں آپ کو اگر کوئی اعتراض نہ ہو بسم اللہ نے ایک جمائی لی مجھے کیا اعتراض ہوگا بسم اللہ کی آنکھوں میں خمار سا پیدا ہو گیا سعید نے کہا آپ کو شاید نیند آ رہی ہے جی ہاں رات جاگتی رہی سعید نے ذرا بے تکلفی سے پوچھا کیوں بسم اللہ نے ایک اور جمائی لی کہیں باہر گئے ہوئے تھے سعید بیٹھ گیا تھوڑی دیر کے بعد بسم اللہ سو گئی اس کے سینے کا نمائی اُبھار ریشمی قمیس کے پیچھے سانس کے زیرو بم سے ہولے ہولے ہل رہا تھا بڑی بڑی اداس آنکھیں اب بند تھیں دایا بازو ایک طرف ڈھلک گیا تھا آستین اوپر کوڑ گئی تھی سعید نے دیکھا گہرے ساولے رنگ کی کلائی پر ہندی کے حروف کھدے ہوئے تھے اتنے میں زہیر آ گیا سعید اس کی آمد پر سٹھ پٹاسا گیا زہیر نے اس سے ہاتھ ملایا اپنی بیوی بسم اللہ کی طرف دیکھا ارے سو رہی ہے سعید نے کہا میں جا رہا تھا کہنے لگی زہیر صاحب ابھی آ جائیں گے آپ بیچئے میں بیٹھا تو آپ سو گئیں زہیر ہسا سعید بھی ہسنے لگا بھئی وان اٹھو اٹھو زہیر نے بسم اللہ کے سر پر ہاتھ پھیرا بسم اللہ نے ایک لمبی آہ بھری اور اپنی بڑے بڑی اداس آنکھیں کھول دی اور اس کے ساتھ ساتھ اب ان میں ویرانی سی بھی تھی چلو چلو اٹھو ایک ضروری کام پر جانا ہے بسم اللہ سے یہ کہہ کر زہیر سعید سے مقاتب ہوا معاف کیجے گا سعید صاحب میں ایک کام سے جا رہا ہوں انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی سعید چلا گیا دوسرے روز اس نے زہیر کے ہاں جانے سے پہلے یہ دعا مانگی کہ وہ گھر پر نہ ہو وہاں پہنچا تو بہار گئی آدمی جماعت ہے سعید کو ان سے معلوم ہوا کہ بسم اللہ زہیر کی بیوی نہیں تھی وہ ایک ہندو لڑکی تھی جو فسادوں میں یہاں رہ گئی تھی زہیر اس سے پیشہ کراتا تھا پولیس ابھی ابھی اسے برامت کر کے لے گئی ہے وہ بڑی بڑی سیاہ اور اداس آنکھیں اب سعید کا پیچھا کرتی رہتی ہیں موسیقا موسیقا موسیقی